موسیقی 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 محترم ہے میرے لیے علامہ محترم جناب غلام ابن غلام امام آئمہ کے لیے وہ کہتے کہ میں ان کے قدموں کی خاک ہوں اور اسی لیے وہ امامہ بھی پہننا اس لیے مناسب نہیں سمجھتے کہ ابھی میں ابتدائی دور میں ہوں حالانکہ سترہ سال سولہ سال انہوں نے قوم میں تعلیم حاصل کی ہے پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں اور یہاں انگلینڈ میں ان کے نام کا توتی بولتا ہے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میرے دل میں بستے ہیں جب بولتے ہیں دل چاہتا ہے ان کو سنتا ہی چلا جاؤں میری مراد ہے محترم جناب علامہ عباس علی قومی صاحب سے اسلام علیکم قبلہ میں بہت احتیاط سے یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ آپ پکڑ کر لیتے ہیں بعد میں کہ آپ نے یہ کیوں کہا میں حجت الاسلام کے لفظ استعمال کرتے قطع واپس اسی لیے آگیا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے مجھے بعد میں پکڑنا ہے کہ آپ میرے لئے یہ الفاظ مت استعمال کریں تو قبلہ ہمارے لئے تو آپ ان سے بھی بڑھ کی ہیں اس لیے کہ آپ عملی نمونہ ہیں اس دین کا کہ جس دین کا لوگ یہاں ذکر تو کرتے ہیں مگر اس دین پر عمر نہیں کرتے میں ناظرین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اہل تشیعوں میں یہ واحد عالم دین ہے جن کو میں جانتا ہوں اور جو اپنی روزی روٹی محنت شاقہ سے کماتے ہیں مجالس یا ٹیلیوین یا کسی اور چیز کو انہوں نے اپنا ذریعہ روزگار نہیں بنایا نہ ہی کبھی درستی ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں سے اپنے اس دست مشقص سے شدید محنت کے بعد رزق حلال کما کر اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں اس لیے میرے نزدیک یہ بہت سارے علماء سنگ کا کردار بلند ہے تو ناظرین چلتے ہیں دوبارہ واپس محسن ببرک بھٹی صاحب کی طرف تو ببرک لی بھٹی صاحب جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ ایک ایسے عظیم استاد غلام کمبر کے شاگرد ہیں جس نے دنیا میں اپنے قصیدوں کی وجہ سے شورت پائی اور آج عید ہے اور اس عید کے آگے پیچھے غم کے دن بھی ہیں مگر عیدالحظہ کے اس موقع پر آپ اہل بیعت خاندان تحارت کے حضور کیا پیش کریں گے علیہ السلام صاحب انتہائی ممنون آپ کا آپ کی حضایت جیوازوں کا پوری تیم کا اور دوسرا سب سے جلدہ سلام علیہ السلام سلام علیہ السلام اور ہمارے لیکھ نے سنے ونے بتوام کو میرا بہت بہت سلام علیکم اور جیسے سب نہیں دی گزر کی ازہار گزر بھی ہے بہت بڑا تمام تھا خدا کی طرف سے قربانی بینات بینات سلام کی اللہم نے قبول کروائی اس کے بعد جو بھی وہاں آپ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو برحال ایام میں ہو سکت روانگی نابی امام وسلم کی بجانہ میں کربلا حضائز رجب کی مکہ میں قیام اور پھر رہوتے اور دو بھرم کو کربلا پہنچے پر تیسی مناسبت سنجھیں ایک کلام یہ میں بعض نقدم ہوتے اس کی آقا لکھا اور آپ کی اسمات میں دول کروکم اللہم سلی علیہ محمد و علیہ محمد اور جل فراجہوں امام وسلم بہت سکتا فرمانے امام وسلم شاہر نے کچھ اس طرح لکھا ہے اب نانا کی قبر سانا کی قبر پر جا کے دو دن سوچ جاتے رہے اللہم سلی علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد و عجل فراجہوں سبھانا اللہ سبھانا اللہ تمہارے دین کو کیا ہفشانی کر دوں گا سبھانا اللہ تمہارے دین کو ہفشانی کر دوں گا جلانا نامدینے شے کربلا کی سر اتا کیجئے سبھانا اللہ پڑی جہاں بھی ضرورا یہ وعدہ کرتا ہوں میں کائنا دیکھو اپنے لہو سے بھر دوں گا میں کائنا دیکھو اپنے لہو سے بھر دوں گا سبھانا اللہ چلاونا سبھانا اللہ دیکھو اپنے لہو سے بھر دوں گا اور بہت دیکھو اپنے لہو سے بھی بھر دوں گا آئیو شریعت کوپ کی نانا بجاؤں گا آئیو شریعت کوپ کی نانا میرا ہی حق میں یہ اپنا خوشی سے سر دوں گا میرا ہی حق میں یہ اپنا خوشی سے سر دوں گا جلاونا لابدینے دیکھو اپنے لہو سے بھر دوں گا اور دیشالی ماہو سے بڑی بڑی دین قربانی ہوئی ہے لیکن اس کا جو سب سے بڑی قربانی میں سکتا ہو اس کا بارکی ہوئی ہے شیر میں سر کروں بقائے گل اشنے دی کے لیے فقط یہ نہیں بقائے گل اشنے دی کے لیے فقط یہ نہیں ردائے 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 باکی پرا باکی پرا باکی پرا باکی پرا باشماللہ قسم ہے باپا سکینہ کی سرد دل سامی قسم ہے باپا سکینہ کی سرد دل سامی اندھیری کہے دیکھو ننی سے ایک قبر دوں گا اندھیری کہے دیکھو ننی سے ایک قبر دوں گا چلا ہونا ناوہ دینے تے کربلا کی طرح سلام لو کے چلا ہوں جو کاف راہ دیکھر سلام لو کے چلا ہوں جو کاف راہ دیکھر اصل سے پہلے علی شان وہ نظر دوں گا اصل سے پہلے علی شان وہ نظر دوں گا چلا ہونا ناوہ دینے تے کربلا کی طرح تو بھارے دین کو ہشرتا اسے نکر دوں گا سلام لو کے چلا ہوں جو کاف راہ دینے تے کربلا کی طرح سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد مولاہم کی کلم میں اور روانی اور سفیر پیدا کریں مولاہم بہت پہلے کلم میں بتانا جائیں 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 آپ کی آت پر لکھائیں مولاہم کو نظر بات سے بجائیں اور قبلہ کا ساہ احمد صورت میں حمیشہ اسلام حضرت کے لئے دعا بہت شکریہ انشاءاللہ بریک کے بعد آٹھ بجے دوبارہ آپ کو تقریح دوں گا ٹیلی فون سے دور نہ جائے گا بہت شکریہ جناب ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے درینہ ساتھی اور میں ان کا شکر گزار ہوں میرے ذہن میں نہیں یہ آنے والی کتابوں کے وہ اشعار ہیں جو جب ببرک یہاں پر تھے ان کے ہوتے ہوئے لکھے اور وہ ان کے پاس محفوظ ہیں وقتاً فوتاً پڑھتے رہتے ہیں میں بھول چکا ہوں اس کو کہ یہ میرا ہی لکھا ہوا ہے کیونکہ میں ان سے لوں گا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے صفحات بھی کہا ہے تو ناظرین اسی اپنی ایک چھوٹے سے نوہے سے جو ابھی سفر کے حوالے سے ببرک نے پڑا اس سے گفتگو کا آغاز کروں گا آج ٹیلی فون لائنز مولانا قبلہ عباس علیکمی صاحب جو میں تشریف رکھتے ہیں ان کی ابتدائیہ جو کہ ہم وقفہ تک لیں گے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ٹیلی فون لائنز کھولیں گے اور آپ اس میں پرسہ بھی اور ان کے حوالے سے اور جو کچھ بھی آپ گفتگو کرنا چاہیں شیر کہنا چاہیں کوئی تلاوت کرنا چاہیں قصیدہ پڑھنا چاہیں نوہہ پڑھنا چاہیں سلام جیسے بھی آپ حدیعہ اہل بیعت پیش کرنا چاہیں آپ کو شامل کریں گے تو قبلہ جیسے ابھی آپ نے میری نظم یہ سنا کہ امام حسین نانا کی روزے پر گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا کہ خدا حافظ نانا میں تری امد بچانے جا رہا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے عزیز حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بھیجا اور پوری عبادی نے کوفہ کی ان کی حمایت کا اعلان کیا مگر جب بے شمار اس پر ابن زیاد وہاں پر آیا اور جو حالات وہاں پہ ہوئے وہ ہم دراصل آپ سے سننا چاہیں گے اور اس کے اندر یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب شیعہ تھے اور امام حسین کو شیعوں نے ہی مقتل کیا اور شیعوں نے ہی اور اب شیعہ ہی اس کو روتے ہیں یہ چاہتے ہوئے میں پھر بعد میں انشاءاللہ عید کے اوپر بھی ہم آئیں گے مگر کیونکہ یہ ذکر شروع ہو گیا امام حسین کے وہاں سے روانگی کاٹھا اس سفر کو جو شروع ہوا اور کربلا پہ گیا اور اس وقت امام مدینہ سے بغیر حج کے چلنے کی وہاں سے سائی کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلامنا علا عباده اللذیل الثفا خصوصا علا عبالقاوش محمد المصطفی اللہم صلی علا محمد وعالی رحمد الجیفر اما بعد فقط کالاللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وی کتابه العمید وَهُوَ أَسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِثْلَامِ سب سے پہلے میں جو تذکرہ آپ نے فرمایا سفیرِ امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے بچوں کی شہادت اور امامِ حسین علیہ السلام کا کعبے کو چھوڑ کے جانا اس کی تازیت آپ کی خدمت میں تمام مومن جہان کی خدمت میں اور نبیِ مکرم صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں اور امامِ آخر زمان اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں جناب قبلہ علی شان و حسین صاحب آئیب کا اور حیداد چلوین کا جنہوں نے مجھے پھر موقع دیا اس ذکرِ خیر میں شامل ہونے کا آج چونکہ عید الزہا کا دوسرا دن ہے تو اس مناسبت سے بھی میں عید الزہا کی مبارک بات تماموں میں خدمت میں پیش کرتا ہوں مبارک برکت سے ہے اور برکت ہر کسی کو چاہیے تو یہ برکتیں لینی اور دینی چاہیے میں نے آپ خدمت میں آیت جو تلاوت کی شہرہ آفاق آیت آپ ماشاءاللہ پڑے لکھیں آپ خود جانتے ہیں اور یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو سبھی مسالک بیان فرماتے ہیں یہ میں نے اس لئے کہا کہ بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو کچھ لوگ بیان نہیں کرتے اگر ان کو کما حقہ ہو بیان کر کے ترجمہ کیا جائے عام عوام کے سامنے تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ کون حیثیہ ہیں جن کے بارے میں قرآن اتنا کھلم کھلہ ارشاد دور مارا ہے تو اس لئے ان کو چھپانے کے لئے بیان نہیں کیا جاتا جو آپ کو سوال ہے وہ سارا اس میں آئے گا میں صورت تمہیدن دو چار باتیں ارد کرنا چاہتا ہوں ارشاد خدا بندی ہوا اند دین اند اللہ باہل اسلام خدا کے نزدیک بے شک دین دین اسلام ہے دین خدای دین اسلام سے پہلے بھی تھے جتنے رسول گزرے ہیں ایک لاکھ چوبیت ہزار انبیاء ان میں سے تین سو تیرہ رسول ان میں سے پانچ اول العظم نبی و رسول جتنے رسول ہیں وہ اپنے اپنے دین کے ساتھ آئے رسول اسے کہتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے خبر لے کے آئے اور این ممکن ہے کہ وہ نبی فقط اپنے لئے نبی ہو سبحان اللہ لیکن رسول جو ہوتا ہے نبی تو وہ ہوتا ہی ہے نبو وقت سے جو ایک درجہ اوپر ہے وہ ہے رسالت سبحان اللہ علیہ السلام شاہب شہیفہ شاہب کلمہ شاہب دین سبحان اللہ سبحان اللہ تو رسول اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے لئے نبی اور رسول نہ ہو بلکہ ایک پورے معاشرے کے لئے ایک علاقے کے لئے وہ خدا کی مرضی ہے جس کو جتنا بنائے رسول اول العظم اس کے اوپر درجہ آتا ہے تیسرا وہ نبی رسول اور اول العظم رسول سبحان اللہ اول العظم اسے کہتے ہیں جو پوری زمین کا نبی اور رسول جتنی کائنات اس کی ہے ہر چیز کا جو نبی اور رسول اسے اول العظم کہتے ہیں تو وہ پانچ ہیں پہلے حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد وصفہ اللہ صلی علیہ وآل وآل جو فخر انبیاء ہیں جو افضل انبیاء ہیں جو خاتم انبیاء ہیں ہمارے نبی تو ادیان پہلے بھی تھے کیا نوح کا دین اللہ کو بسند نہیں تھا خود ہی تو دیا تھا موسیٰ کا دین عیسیٰ اور یہ جو موسیٰ اور عیسیٰ اللہ اللہ کے جو ماننے والے ہیں ان کی کتابیں میں تحریف ہوئی یہ خود منحرف ہوئے لیکن موجود تو ہیں نا یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں خدا والد عالم نے بالاخر فرمایا اندین بے شک سبحان اللہ میرے ندین خدا کے ندین حالان بہنے بھی خود ہی بے شک لیکن جس طرح آخری نبی کامل و اکمل ہے اسی طرح اسی نبی کا دین اس نے کامل و اکمل بنا کے بھیجا اور جتنا محبوب اللہ اپنے نبی کو رکھتا ہے اتنا ہی محبوب دین بنا کے بھی اور فرمایا اندین اند اللہ اللہ کے ندین کامل و اکمل بے شک سبحان اللہ اب اس اسلام کو بچانے کی خاطر نکلے امام حسین سبحان اللہ جہاں جہاں سن رہا ہے میری درخواست ہوگی کوئی کسے مذہب مثلک سے تعلق رکھتا ہے انصاف کے ساتھ بات سن لے یہ بات تو بڑی بات میں آتی ہے کہ حسین کو شہید کچھ نے کیا یہ تو بڑی بات کی بات ہے نا یہ تو بھانہ رونے کی بات ہے کہ کوئی بھانہ مل جائے بچانے کے لیے اپنوں کو اپنوں کو چھپانے کے لیے قتل حسین کو چھپانے کے لیے قتل حسین اصل میں مرکہ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد یہ اقبال نے بھی لکھا اور اقبال کو سارے مانتے اور یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ تو ابھی محرم الحرام آ رہا ہے محرم میں کم از کم یہ بات تو ہر مکتبہ فکر کرے گا بعض جل جل گزر جائیں گے بعض تھوڑی تفصیل سے بیان کریں کیا آپ جو سوال فرما جمعہ کے خدموں میں کہا جائے گا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کے نباس حسین ابن علی نے اسلام کی خاطر سر دیا ایسے ہی ہے کہا جائے گا سارے کہیں گے لیکن میں گزارش کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے غیور مسلمان سے تم اپنے گھر کے لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ حسین نے سر اسلام کے لیے دیا تو پتا چلا کہ اسلام پہ حملہ ہو رہا تھا تو پتا چلا اسلام کو کسی کے سر کی ضرورت تھی تو پتا چلا کہ اسلام کو جس کے سر کی ضرورت تھی وہ فقط حسین تھے اگر اسلام فقط حسین کے سر کی ضرورت تھی تو دوسرے کہاں تھے سبحان اللہ کہ برے برے حسین کی اولاد تھے کہ ان کا سر اسلام کے کام نہیں آ سکتا تھا یا کہ ان کا سر کہیں حسین کے مقابلے میں تو نہیں آ رہا ہے تو یہ جو آپ نے سوال کیا قاتل کون تھے تو بہت بڑی دیر بات کی بات ہے اور جو میں ہمارے بھائی باکر ببر کے لیش شاہب جو پڑھ رہے تھے آپ کا جو کلام ماشاءاللہ کیا کلام لکھا آپ نے مولا آپ کی دبان میں تاثیر عطا فرمائے کہ نامے سے مل کے نکلے میرے بھائی کوفہ تو بڑی کی تھی کیا وہ شیعہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر چند لوگوں کا سہارہ لے کر مختار اور چند لوگوں کا نام لے کر یہ کہتے ہیں یہ بات بات ہے جب مدینے میں حسین کو بنایا گیا کس حسین کو سیدہ شکا جنہ کون حسین حسین گلی میں کھیڑ رہے تھے دوسرے خلیفہ ہمارے بھائیوں کے جیئے تحابی حضرت عمر کا بیٹا گدرا فرمایا وہ غلام کے بیٹے اس نے بڑے غصے سے آکر ہمیں بابا دیکھا بابا حسین ہمیں غلام کے بابا کہتے ہیں کہا یہ پینسل کاغذ لے جاؤ لکھوا لکھوا کے لے جاؤ کہ غلام کے بیٹے ہیں ناظرین و ناظرات میں بڑے معدبانہ قبلہ سے گزارش کرتا بڑے پوائنٹ پر روک دیتے ہیں آپ جو بات مکمل ہو جاتے ہیں تو بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک پہ چلتے ہیں اور پھر یہی سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے اس پروگرام کو لے کے چلیں گے